سپریم کورٹ نے حال ہی میں ٹیلی ویجن میڈیا کے بارے میں کہا کہ ملک کے اندر دن با دن ہیٹ اسپیچس میں زیادتی ہوتے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اگر ٹی وی چینل پر نفرتی بیان بازی ہو رہی ہے تو کیا اس ٹی وی اینکر کو ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ آئے دن ناظرین ٹی وی چینل کے انکر نفرت کا پیغام پھیلانے میں اور ملک میں فرقہ وارانہ ماحول کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے ان ٹی وی چینل کا اہم رول رہا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آج کل ٹی وی نیوز چینل ٹی آر پی کی دوڑ کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل کر نمبر ون بننے میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے وہ بلکل بے خبر ہیں سپریم کورٹ نے مرکزی و ریاستی حکومتوں کو اس طرح کے نفرتی بیانبازی کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی سفارش کی اور کہا کہ مرکزی و ریاستی حکومتیں اس طرح کے واقعات کو سو موٹو لیتے ہوئے اس طرح کے لوگوں پر قانونی کاروائی کریں اس میں ٹی وی چینل کے انکر اور ٹی وی چینل کے منیجمنٹ کے خلاف ایکشن لیں اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اکسے دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی واقعے کو لے کر اس طرح کے نظاروں اور ویجول کو دکھایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف درمیانی فاصلے بڑھ جاتے ہیں اس میں ان ٹی وی چینل کا مقصد صرف ٹی آر پی کو حاصل کرنا اور ان ٹی وی چینل کو پرموٹ کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے اس واقعے کو بھی یاد دلایا کہ حال ہی میں فلائٹ میں پیشاپ کرنے والے شخص کی نجی معلومات تک کا لحاظ نہیں رکھا گیا اس کو بھی ٹی وی چینل نے پبلک کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ لائف ڈی بیٹ میں اینکر اپنے نظریات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے نظریے کے خلاف بولنے والوں کو بولنے نہیں دیا جاتا اور ان کے مائک آف کر دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں سے کڑوے سوال نہیں پوچھے جاتے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ اس طرح کے واقعات کے خلاف ورزی کرنے والے ٹی وی اینکرز اور ٹی وی منیجمنٹ کے خلاف کتنی مرتبہ کاروائی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے ٹی وی اینکرز کو کہا کہ اینکرز کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ وہ بڑی طاقتور جگہ اور معاشرے کے حساس پیشے میں ہیں ان کی ذمہ داری معاشرے کے مسائل حل کرنا ہے نہ کہ وہ خود ایک مسئلہ بن جائے ٹی وی اینکرز کو ذمہ داری اقل مندی سے اپنے بات کو رکھنی چاہیے نہ کہ کسی غیر ذمہ دارانا شخص کی طرح بات کرنا چاہیے تو ناظرین کیا آپ سپریم کورٹ کے دخل اندازی کے بعد گودی میڈیا کے ٹی وی اینکرز کو اقل آئے گی کہ اب بھی وہ اپنی نفرت کے پیغام کو پھیلانے میں برابر روز بروز اس طرح سے گرم جوشی کے ساتھ اس نفرت کے بھرے پیغام کو عوام کے سامنے کرتے رہیں گے تاکہ ملک کے اندر اصل مددوں کی طرف سے عوام کا دھیان ہٹایا جائے جیسے کہ بروزگاری مہنگائی تعلیم و ترقی ملکی خوشحالی وغیرہ پر کوئی بحث نہ ہو کیا اب بھی گودی میڈیا اس پہلے سر کا کام کرے گی جب سپریم کورٹ نے گودی میڈیا کو ایک طریقے سے لطڑا ہے کیا اب بھی گودی میڈیا سمل جائے گی یا پہلا ہی اپنے جیسا کام کرے گی تو ناظرین ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دوست احباب کو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنے کے لئے ترجیح کریں شکریہ